السلام علیکم میرا نام علی ہے اور کیا دوستو آپ کنفیوز ہیں کہ انفینکس کا یہ نیولی لانچ زیرو ٹوئنٹی لیا جائے یا آلریڈی لانچڈ اوپو ایف ٹوئنٹی ون پرو لیا جائے فورا کیامرہ یوزیج تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہونے والی ہے دیکھتے ہیں یہ کہ یہ سکسٹی میگا پکزل او ایس جو کلیم کیا جاتا ہے کیا بتیس میگا پکزل اوپو ایف ٹوئنٹی ون پرو کو کمپیٹ کرتا ہے اور ریئر پر ہنڈیڈ ایٹ میگا پکزل اور چونسٹ میگا پکزل کی کتنی لڑائی رہی تھی ہے سپیسیفیکشن بس یہ ہی ہے مین سینسر یہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں ہارڈ ویر کا بھی تھوڑا سا بہت ڈیفرنس ہے لیکن کیامرہ کے ٹیگری میں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ان دونوں ہی فونس کو ضرور کمپیر کیجئے گا ویسے انفینکس میکسیمن ٹوکے کیسے ویڈیو سپورٹ کر لیتا ہے انیڈی بھی 60 افرز بھی ملتا ہے لیکن آبو میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو آج کسی ویڈیو کے بعد دونوں کو اگر آپ کمپیر کرنا چاہ رہے ہو کہ کیامرہ میں کونسا فون بیٹر ہے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا بائی دھائے ویڈیو ہیلپفل لگتی ہے محنت پسند آتی ہے ایسی ویڈیو آپ مجھے لائک تو دہی دیں گے لیکن اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بگوز ایسی ویڈیوز صرف میں سٹیک کی آپ لوگ کے لیے لاتا رہتا ہے اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں سو اب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے دونوں ہی فونس کے فرنٹ کیمرا سے انفینکس کے فون میں ایج دی آر موڈ ملتا جو کہ میں نے اون کر لیا ہوا ہے اور اپو کے فون میں کوئی بھی ایج دی آر نہیں ہے ایون دیرگیرڈ سٹیبل موڈ بھی نہیں ملتا ایسی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اپو کے فون میں آپ کو ایو آئی میں آپشن ملتا ہے کہ آپ پکچر بھی کیپچر کر سکتے ہو بٹی انفینکس میں دیکھنے کو نہیں ملتا سٹیبل موڈ آن کر کے سٹیبلیزیشن کو چیک کرنا چاہوں گا کہ انفینکس کا فون کتنا سٹیبل ہے اور مائک کی کالیٹی سوچ ہوتی رہ گی ساتھ ساتھ آپ نے آئیڈیا لے لینا ہے کہ کس فون کا مائک بہتر ہے کس فون کا نہیں اور اس کلپ میں ریئر کی ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں کافی حد تک سیچوریٹڈ یا اگر آئی کیچی بولیں گے تو آپ کو انفینکس میں دیکھنے کو ملے گی اوپو جو ہے ریئر سائٹ سے تھوڑا سا بلون آؤٹ کر گیا تو سٹیبلیزیشن کو بھی چیک کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں مزید کسی آئٹ منٹ اب ہم نے انفینکس کے فون میں سٹیبلیزیشن موڈ آن کر لیا ہے جیسی آن کرتے ہیں ہمیں جو ہے سٹیبلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ اندازہ لے سکتے ہیں اوپو ایکسپوریر میں سٹیگل کر رہا ہے فرنٹ کیامرہ میں اور انفینکس کا سٹیبلیزیشن ایمیج ہے بلکل سینٹر میں مجھے رکھا ہوا اس نے شے کنٹرول کر رہا ہے اور اگر انسللائٹ سامنے آ چکی ہے کلیٹ آن کا آپ کو ڈیفرنس مل رہا ہوگا اوپو کافی حد تک وائٹش والی سائٹ پہ چلا گیا ہے اس time جو مجھے ویل سکرین پہ لگ رہا ہے اور ہمیں جو انفینکس کا فون ہے اس میں تھوڑا سا کلر جو ہے وہ نیچرل ٹائپ کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو اوورال سنلائٹ کو پیچھے لے کے آتے ہیں تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ریئر شائٹ کی بات کرتے ہیں انفینکس تھوڑا بہت بلری ایمیج پروائیڈ کر رہا ہے مطلب آپ کو ریئر شائٹ پہ جو ڈیپٹ آف فیلڈ ہے اس میں ہلکا بھلکا آپ کو بلر مل رہا ہے جو کہ اچھا آئی کیچی ملتا ہے اوپو میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تو یہ بات ہوگی فرنٹ کیامرا کی سو انفینکس کے فرون میں فرنٹ پہر ٹین ایڈی بی سکسٹی ایف پیس ایک 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 ایڈوانٹیج ہے جیسا کہ فرمز آپ دیکھ رہے ہوں گے فرنٹ شائٹ پہ جو ہے وہ انفینکس بہتر پروائیڈ کر رہا ہے کمپیرٹیو لی اوپو ایف ٹین ایڈ پرو بٹ اگین کچھ چیزوں کو اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے تو مزید کچھ ریئر کیامرا کو دیکھتے ہیں ریئر کیامرا میں کیسا ملتا ہے ویسے فرنٹ شائٹ پہ رہا کے ٹین ایڈی بی سکسٹی ایف پیس ہو تو سٹیبلائزیشن موڈ کوئی نہیں ہے ہلکا بلکا شیک ملے گا اوپو کے فون آپ کے سامنے ہی کام کر رہا ہے چلتے ہیں اپنے گلے پارٹ کی طرح اب ہم دونوں ہی فون کی ریئر کیامرا سے ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس ٹائم میں ایک سائے میں ہوں دونوں ہی فون میں 1080p 30fps آن کیا ہوا ہے آل دو جو انفینکس کا فون ہے وہ ریئر سائٹ پر 1080p 60fps 2K کی ویڈیو کو بھی سپورٹ کرتا ہے لیکن اوپو کا فون میکسیم 1080p 30fps پروائیڈ کرتا ہے سناپ دیکھن 680 آڑویرہ تھوڑا سا مومنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک سپورٹ میں کون سا موکس سرگل کرتا ہے اور انفینکس فون میں دیگریٹ سٹیبل موڈ بھی دیا گیا جس کو میں آن کر کے چک کرنا چاہوں گا تاکہ ہم لوگ کن فرم ہو جائنا پتہ لگ جائے کہ کون سا فون ان دونوں میں سے ہی بیٹر ہے کون سا نہیں تو یہاں ہی پر سٹیبلیزیشن موڈ کرتے ہیں تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں جو اوپو ہے وہ فوراں سے کر لیتا اور تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں کہ سٹیبلیزیشن موڈ بیلنس کرتا ہے کنڈیشن میں دیکھتے ہیں اوپو میں مجھے بہتر مل رہی ہے اس کمپیر ٹو انفینکس کافی برائٹر ہے ویسے اور ڈانامک رینج کی بات کرتے ہیں تو اوپو کافی کول حد تک پروائیٹ کر رہا ہے تھوڑا سا نیچرل ٹائپ ہے تھوڑا سا موڈیفائیڈ کلر ہے انفینکس کے فون میں تو ٹین اڈی پی سکسٹی ایف پی ایس آپ کو انفینکس کے فون میں ملتا جو کہ بہتر ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کچھ فوٹوز کی سو انفینکس کے فون میں ٹین اڈی پی سکسٹی ایف پی ایس جو کو زیادہ بہتر فریمز کو پروائیٹ کرے گا کمپیرٹیو لی جو ہے اوپو ایف ٹو انی ون پرو اب یہاں پر آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اور اگین سٹیبلیزیشن کا ہے سکسٹی ایف پی ایس پر کوئی بھی نہیں ہے اوپو میں بھی خیر نہیں ملتی تو یہاں شیکی ایمیج ہلکا پلکا ملنے والا آپ کو سو ٹین ایڈی پی سکسٹی ایف پی ایڈوانٹیج انفینکس کے فون کو جاتا ہے بہت میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے پہلے بھی ریویو میں انفینکس فوکس میں سلو ہے ریئر سائیڈ کے سپیشلی فوکس میں کافی سلو نظر آتا ہے جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپو نے فورن کر لیا اور انفینکس پر مجھے ٹیپ کرنا پڑا اور اس کے بعد یہ فوکس پر جاتا ہے تو یہ ایشیوز انفینکس کے فون میں ملتے ہیں بہل دوستو یہ تھی ویڈیوز اب ویڈیوز میں کر آپ نے نوٹس کیا ہو نوڈاوٹ اور زیرو ٹوینٹی کا فرنٹ کیمرا فریمز اچھے پروائیڈ کر رہا تھا اوپٹیکلی تو نہیں کہوں گا لیکن ایسلی جو ہے نا وہ جو ہے سٹیبل ضرور نظر آیا مجھے کمپیرٹیو لی اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو میں فرنٹ کیمرا میں وائیڈ اینگل ضرور تھا بہت آپ نے نوٹس کیا کہ ایکسپوزر میں شو ملتا ہے دوسرا کمی ہے بھائی ٹینٹی پی 30 ایف پیس کے علاوہ آپ کو کوئی option نہیں ملتی یہاں مجھے لگتا ہے کہ فرنٹ کیمرا میں تھوڑا سا ڈوانٹی تو دے دینا چاہیے سیرو ٹوینٹی کو مجھے کلر ٹون مجھے کلر ٹون نیچرل ملی ہے اوپو ایف ٹوین پرو کی بات نو سٹیبلیزیشن ایکسپوزر کے شوز ہیں سنار ریکن سکس ایٹی ویڈیوز کے لیے اتنا چھارڈوے نہیں یہ پہلے بھی میں آپ کو ان کے ریویو میں بتا چکا ہوں لیکن اگر ریئر کیامرا کی ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں کلیرلی حالانکہ اوپو نے منشن نہیں کیا کہ ریئر سائٹ میں کوئی ای 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 ہے بڑا اگر آپ کلپ کو دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اوپو کا جو سٹیبلیزیشن ہے وہ بیٹر ملے گا بھائی کمیاں ہے بھائی جیسا ٹین ایڈی بھی سکسٹی ایف پیس نہیں ملتا فور کے ٹی ای 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 اپ پیس نہیں ملتا ان چیزوں کو سارڈ اوٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان فنکس ریئر کیامرا میں کافی سٹیبلیزیشن موڈ ہو چاہے وہ ایکسپوزیر موڈ ہو یہاں مجھے لگتا ہے کہ ریئر کیامرا میں تھوڑا سا بیٹر ہے اوپو ای 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 بیٹر ہے تو زیرو ٹوئنٹی بیٹر ہے سلو موشن کی بات کرتے ہیں تو 120 fps کے ساتھ آپ کو 720 بھی پکزل ملتے ہیں وہ بھی ریئر سائٹ پر فرنٹ پر کوئی بھی سلو موشن نہیں ہے اور میرے خیال میں دونوں ہی سٹرگل کرتے ہیں کافی برائٹر ہے 020 اور وہیں پر تھوڑا سا آپ کو دارکی کانٹراسٹ ٹائپ جو ہے نا وہ Oppo F21 Pro میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر سلو موشن کے لیے آپ ان دونوں فونس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے اگر فوٹوز کی بات کرتے ہیں اب فرنٹ کیمرہ کی بات کروں تو 60 میگا پکزل کا اپشن ڈیریکیٹڈ دیا گیا ہے انفینکس کے 020 میں اور Oppo میں کوئی بھی اپشن نہیں ہے 32 میگا پکزل کی اگر پکچرز بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو دن اگین پریفرنسیز تھوڑی بہت چینج بھی ہو جاتی ہیں بٹ مجھے تھوڑا سا کلر جو ہے وہ Oppo کا بیٹر لگا ہے اس کمپیرڈ ٹو انفینکس انفینکس چھوڑی سے چہرے کی سیچوریشن ہے اس کو بلون آؤٹ کر رہا تھا کہیں نہ کہیں بلون آؤٹ کرتا ہوا نظر آیا اور ڈیٹیل 60 میگا پکزل سے میں زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں اگر انفینکس نہ یوز کرے تو بھائی یہاں پر تھوڑا بہت مجھے جو ڈیٹیل کا کمی نظر آئی ہے اور ویسے بھی جو اے آئی کیم کی اپشن ملتی ہے ایج ڈی آر موڈ آٹو ہے آف نہیں کر سکتے مطلب آف کر سکتے ہیں یا آٹو رکھ سکتے ہیں خود آن کرنے کا آپشن نہیں ملتا بٹ ایج ڈی آر موڈ دونوں کا ملتا جلتا ہے کہیں نہ کہیں اوپو بیٹر رہا ایج ڈی آر موڈ میں فرانٹ سائٹ پر کہیں نہ کہیں انفینکس 020 بٹ اگر پوٹریٹ والی سائٹ پر آتے ہیں اب انفورچنیٹ دونوں ہی فونز کہیں نہ کہیں ایج ڈیٹیکشن میں سٹرگل ضرور کرتے ہیں بڑ اگر دونوں کو ایک ساتھ میں کمپیر کرتا ہوں پوٹریٹس میں تو یہاں پر مجھے جو اوپو کا فون ہے وہ تھوڑا بیٹر لگا اس کمپیرد تو انفینکس انفینکس میں اگین وہ پلاہٹ والی ٹون جو ہے نا وہ ذرا سیچوریٹیڈ ٹون رہتی ہے سیچوریشن تھوڑی زیادہ رہتی ہے اور یہ ہمیشہ سے جب بھی میڈی آٹک کے ہارڈوئر انفینکس یوز کرتا ہے تو یہ والا کا جو کلر ٹون ہے یہ اتنا بیٹر نہیں جو ہے وہ بیلنس کر پاتا تو فرنٹ کیامرہ میں ہمیں دے لائٹ میں اوپو ایف ٹونڈی ون پرو پرو ٹریٹ میں بیٹر رہے گا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سکسٹی میگا بگزل کا ایج جرور جاتا ہے انفینکس کے زیرو ٹونٹی کو بڑ اگر انڈور لائٹس کی بات کرتے ہیں اگین یہاں پر نائٹ موڈ فرنٹ شائٹ پر دیا گیا ہے میں نے یہ جج کیا ہے اگر آپ لوگ کسی لائٹس میں پکچر کپچر کر رہے ہیں دین اگین یہاں پر کلر کا جو سکیم ہے جو آئی پلیزنگ پکچر ہے وہ تھوڑی بہت اوپو کی لگے گی پر اگین لیکن لیک آف ڈیٹیل دونوں میں ملتا ہے مطلب ہلکا بھلکا گرینش آپ کو جو ہے نا گرینز وہ فرنٹ سائٹ پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ سائٹ پر تھوڑا بہت ایڈوانٹیج جو ہے وہ میں انفینکس تو دینا چاہوں گا لیکن فوٹوز میں مجھے کہیں بھی آپٹیکل ایمیز ٹیبلیزیشن جو ہے وہ پسند نہیں ہے اس لیے کسی ریئر پر بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹین اٹھ بھی سکسٹی اے فیز منا رہا تھا فوکس میں سٹکل گر رہا تھا انفینکس کا فون اب بات کرتے ہیں کچھ ریئر کیامرہ کی اب کلر ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی کلوز اپ شوٹس میں اپو بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے جب کوئی ریڈ کلر سامنے آ جاتا ہے مطلب اپو کو لگتا ہے کہ ریڈ کلر کو زیادہ شاپ کرنے کی ضرورت حالانکہ ریڈ کلر خود ایک دار کلر ہے اس کو بہت زیادہ سیچوریٹڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹیل بیلنس نہیں کر پاتا لیکن انفینکس کافی حد تک نیچرل لگتا ہے ٹو ایکس زوم کر کے بھی چیک کریں گے تو یہاں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ریڈش میں مجھے ریڈ کلر کا اگر میں دیکھتا ہوں تو انفینکس کے فون میں ملی ہے اس کمپیرڈ ٹو اوپو لیکن انفینکس کے فون میں مجھے فوکسنگ اگین جیسا کہ ویڈیوز میں آپ نے نوٹس کیا تھا اسے فوٹوز میں مجھے اگین اور انفینکس کے جتنے فون یہ دوہزار بائس میں 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 نے ایکسپیرینس کیا ہے یا دوہزار ایکس کے انڈ پہ بھی بٹ اگین 2x زوم کرتے ہیں ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اوپو والے میں زیادہ بیٹر ہے بٹ انفینکس بھی اس کنڈیشن میں بیٹر رہا ہے 108 میگا بگزل اور 64 میگا بگزل کی اگر پکچر کیپچر کرتے ہیں آپشن آن کر کے اوپو برائٹر سائٹ پہ تھا انفینکس دارک کونٹرارٹس ٹائز پہ تھا لیکن ڈیٹیل انفینکس نے بہتر مینٹین کی ہے کمپارٹیبری اوپو f21 پر میکرو شوت کی بات کرتے ہیں تو اوپو کے اندر آپ کو میکروسکوپک ملتا ہے میکرو سنسر آپ کو انفینکس کے فون ملتا ہے میکرو سنسر سے آپ 2 سینٹی میٹر vs 3 سینٹی میٹر vs 4 سینٹی میٹر سے انفینکس کے فون سے پکچر کیپچر کر سکتے ہیں بات بہت زیادہ کلوز کر کے اوپو f21 پرو سے میکروسکوپک پکچر کیپچر کر سکتے ہیں اوٹھنک یہ ایک ڈیلی لائف یوزیج والی چیز نہیں ہے بٹ جس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لینی ہے پکچر وہ ضرور کر سکتا ہے یا جس کو کچھ بائیو گرافک پکچرز لینے کی شوق ہے تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل اگر ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اوپو والے فون میں ملاتی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے بٹ ابھی میرے خال میں یوزیلیس ہے ہماری ڈیلی لائف میں اگر دیکھا جائے لیکن اوپو کو تھوڑا سی ڈیٹیل کی بات کرتا ہوں تو انفینکس میں مجھو کچھ زیادہ کلر شاپ دیکھنے کو دو میگے بگزل سے ویسے بھی نہیں ملتے بھائی ایکسپیکٹیشن زیادہ مت رکھنا بٹ آتے ہیں بھائی پوٹریٹ والی سائٹ پر اب پوٹریٹس میں ہم لوگوں نے بہت ساری ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ان دونوں کو چیک کیا ہے کنسسٹنٹ نہیں نظر آتے دونوں ہی مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنڈیشن میں ڈیفرنٹ ہی پرسپیکٹیو پروائیڈ کرتے رہے ہیں جو اوپو کے اندر ہی جو بوکے فلیر ٹائپ کی جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں فلٹر جو پوٹریٹ کے لیے ملتے ہیں یہ ایک ایک ایکسٹر ایڈوانٹیج ہے جہاں پر آپ بلر وغیرہ سائٹ بھی کر سکتے ہو اور ڈیفرنٹ بلرز کے ایفیکٹ بھی لے سکتے ہو آئی کے اچھی لگتے ہیں اوپو ایڈیڈیڈکشن میں زیادہ در کنڈیشن میں تو شاپ رہا ہے سکن ٹون کو اچھے طریقے سے بیلنس کرتا رہا ہے پڑ اگین سکن ٹون دونوں ہی فونس کے اندر اپنے بیوٹی موڈ نہیں بھی آن کیا ہوا تو دونوں سیچوریٹیٹ کرتے ہیں تھوڑی سی چکنی چمڑی کر دیتے ہیں بٹ انفینکس کو اتنی چکنی چمڑی کر دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے وہ فاؤنڈیشن جو لیڈیز یوز کرتی ہیں بیس لگاتی ہیں میک اپ کی وہ میں نے لگائی ہوئی حالانکہ بھائی شریف آدمی ہوں کوئی میک اپ شیکو والا سین نہیں ہے بٹ انفینکس مجھے سیچوریٹیٹ پروائیڈ کرتا رہا ہے اور چہلی کی ڈیٹیل مینٹین نہیں کرتا پورٹریٹس میں تو اسپیشلی نہیں کرتا ہاں کہیں کہیں کسی کسی کنڈیشن میں وہ جو آج کل ویویڈ کلر لوگوں کو پسند آتے زیادہ برائٹر یا تھوڑا سا وہ لک ایپل والی وہ فیل ضرور پروائیڈ کی ہے پڑے گئے ان یہاں پر پورٹریٹ میں مجھے جو ہے وہ وہ اپو 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 پرو بیٹر لگا ہے لیکن کسی نے کسی کنڈیشن میں نے نوٹس کیا ہے دونوں ہی فاؤنز ریئر سائٹ پر جو ان کا اے آئی ہے اس کو اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے ایج اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرواتے اور یہ سیڈ کے اگر ایج جی آر موڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو ایج جی آر موڈ میں بھی یہاں پر تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو رہا ہے اوپو تھوڑا سا نیچرل رکھتا ہے لیکن انفینکس تھوڑا سا وارمش سائٹ پر رکھتا ہے بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنل پریفرنسز کیا ہے اور نائٹ موڈ کے اندر بھی اگین اسی کنڈیشن میں میں نے ایک لائٹ جل رہی ہے اس کنڈیشن میں میں نے پکچر جب کی تو لائٹ انٹیک انفینکس کے فون کا بیٹر ہے اس کمپیر ٹو نائٹ موڈ کے اندر اس کمپیر ٹو اوپو سناپ دیکن سکس ایٹی کو میرے خیال میں اپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہے میں نے جتنے بھی فون کے اندر چیک کیا ہے نائٹ موڈ پراپر کام نہیں کرتا انفینکس کا فون نائٹ موڈ میں اگری کے لئے نائٹ موڈ پر پکچر کرنی تو بیٹر ہے انڈور لائٹ کی پورٹریٹس کی بات کہتا ہوں تو اگین یہاں پر اوپو کا ایڈوانٹری جاتا ہے اس کمپیر ٹو انفینکس فون اب یہ تھا میرا کمپارزن ان دونوں ہی فون کے درمیان میں فائنل کنکلوجن کی بات کرو تو دونوں ہی فون اپنی پرائز کو ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی میں جسٹیفائی نہیں کرتے یہاں دوستو مجھے کسی کنڈیشن ویسے اوپو بیٹر لگا ہے پکچرز کے طور پر پر ویڈیوز میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی دونوں ہی فونس بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اگر آپ کوئی پرانا فون یوز کر رہے ہو جس میں شاومی کی یا ریل می کی کوئی ڈیوائس یوز کر رہے ہو یا اوپو کا اگر آپ رینو 6 یا رینو 5 اگرہ یوز کر رہے ہو اگر آپ کو ان دونوں سے سوچ کرنا چاہیے ویٹن سی اچھی کوئی پالیسی آ جائے گی بٹ یہ دونوں فونس اپنی پرائیس سیگمنٹ میں بہت سٹرگل کرتے ہیں ہاں جب یہ سستے ہو جائیں گے چالیس یک ہزار روپے میں آ جائیں گے تاو لڑائی اچھی بنتی ہے کہ چالیس ہزار روپے میں چلو یہ کیامرہ بیر ہو جاتا ہے بٹ جب ہم پچاس ہزار روپے سو پر جاتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن بھی بات ہے کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے برحال دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا چاہوں گا تو مجبوری ہے بھائی تھوڑی بہت ویڈیوز ریر سے سٹیبل دے رہا تھا بٹ اگر فرنٹ کیامرہ میں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا امپروومنٹ ضرور ہے زیرو ٹوینٹی میں بٹ بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے جیسا کہ یو آئی کی اپٹیمائزیشن ہے سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اور ویڈیو اور کلیر اپینین پسند آیا ہوگا آپ کو ان میں سے کونسا فون بیٹر لگا اور کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یہ جو کمنٹ سیکشن ہے نا اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تو پلیس کمنٹ کریں اور بتائیں اپنی رائے کے بارے میں سو آج کی ویڈیو میں تنگیم ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نہیں انبوکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں علیہ باق ماسیق سے پاکستان پائند آباد اللہ حافظ